بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مزمان و حالی معالد حافظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں دشمن کی زبان بندی کے لیے دشمن کی تباہی اور بربادی کے لیے دشمن ان کو اپنی ہی مصیبتوں میں گرفتار کرنے کے لیے دشمن سے نجات حاصل کرنے کے لیے دشمن کو ظلیل و خور کرنے کے لیے دشمن کو علاقے سے یا گھر سے نکالنے کے لیے دشمن کی شر سے بچنے کے لیے آپ ان تمام مسائل کے حل کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے اس کو کریں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اکیس دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی دشمن جو ہے وہ اپنی دشمنی سے باز آجے گا اپنی حرکتوں سے باز آجے گا ورنہ وہ اپنے مسائل میں گرفتار ہو جائے گا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو خاص اوقات میں کرنا ہے اور خاص ترتیب میں کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ دشمنی کے مسائل زیادہ ہیں اور دشمن سے آپ نجات چاہتے ہیں اور دشمن کو ذریل و خوار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا خاص تعویز ہم پوری دنیا میں لوگوں کو دیتے ہیں آن لائن اس کا معمولی حدیعہ ہوتا ہے وہ اپنے دشمن سے نجات کے لیے دشمن جادوگر ہے دشمن گھر کا ہے دشمن سسرال کا ہے دشمن کاروباری ہے دشمن کوئی بھی ہے اس کے لیے ہمارا خاص تعویز حاصل کریں پوری دنیا میں گھر پیٹھیں تو انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں آپ کو اس کے بہترین رزرٹس ملیں گے مہت کا محنت کے ساتھ اگر آپ کے دشمنی بہت زیادہ ہے اور دشمن بار بار جادو کرتے ہیں آپ کی فیملی کو تباہ و برباد کرنے کا اس نے ٹھیک کا اٹھا لیا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے دشمن کو نہیں اس جادو جن کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے بروز اتوار لاہور ڈیفنس مدرسہ تعلیم اور قرآن میں آپ کے خدمت کے لیے بیٹھتے ہیں صبح دس سے بارہ وجہ تک آپ اپنی اہل خانہ کی روحانی تشخیص اور روحانی علاج کے لیے تشریف لاسکتے ہیں جو ساتھی دوسرے شہر دوسرے ممالک سے ہیں یہاں تشریف نہیں لاسکتے کسی وجہ سے وہ گھر بیٹے ہمارے روحانی کورسز کو سیلیکٹ کریں اپنے مسائل کے مطابق ان کی اجازت لے کر گھر بیٹے آمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ کا دیا ہوا حدگی صدقہ ایک دفعہ کا لیا ہوا عمل آپ کو پوری زندگی فائدہ دے گا انشاءاللہ اسی طرح وہ میرے بہن بھائی جو اپنے خاص مقاصد کے لیے خاص تعویز چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے خاص تعویز آتے اسوانی ہے ہر مقاصد کے لیے علیتہ دیا جاتا ہے جس کے پیچھے وقائدہ نیٹورک ہمارا جناتی نیٹورک ہوتا ہے جو آپ کے معاونت کے لیے اس کے پیچھے دیا جاتا ہے تو چلتے ہیں عمل کے درم عمل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ دشمن کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کے خاص جو ہیں وہ تین اوقات ہوتی ہیں کیونکہ یہ شر کے کام ہوتے ہیں یہ خیر والے کام نہیں ہوتے ہیں خیر والے کام خیر کے اوقات میں کیے جاتے ہیں شر والے کام اس وقت کیے جاتے ہیں جب وقت روحانیت کو زوال ہوتا ہے تو اس میں اس وقت کرتے ہیں جب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جو نماز نہ پڑھنے کے اوقات ہوتے ہیں سورج نکلتے وقت سورج غروب ہوتے وقت اور زوال کے وقت یہ تین اوقات بیسٹ ہیں انہی اوقات میں آپ نے اس حمل کو کرنا ہے خواتین مقصود سے یہاں میں ان اعمال کو جاری رکھ سکتی ہیں گھر بیٹے ان اعمال کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا دشمن چند نئی دنوں میں ذلیل و خوار ہوگا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو نام پڑھنے ہیں یا قابضو یا ممیتو اس کے لئے آپ نے پہلے دروشی نہیں پڑھنا بسم اللہ نہیں پڑھنی بس دشمن کا تصور کرنا ہے یا اس کی تصویر سامنے رکھنی ہے بس جب وقت ہو تو آپ نے اس وقت آپ نے بیٹھ جانا ہے تصویر پکڑھنی ہے اور ان اللہ تعالیٰ کے ناموں کو گیارہ سو دفعہ پڑھنا ہے اور بس جو آپ چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں اپنے دشمن کے لئے اس کا تصور کرنا ہے کہ بس یہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہو گیا ہے تو یہ پڑھتے رہنا ہے اور اس کے بعد آخر میں اس کی تصویر پر تصور میں یا سامنے جو تصویر رکھی ہے اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اکیس دن کے اندر اندر آپ کو اس کے بہترین ریزلٹس مل جائیں گے اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کر دینی ہے اللہ سے خیر مانگنی ہے تاکہ اس کے لئے بھی اللہ خیر والے فیصلے فرمائیں اگر آپ کو ہمارے بتائے ہوئے وظائف سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ